موسیقی دعا کے حوالے سے ہمیں متوجہ کر کے یہ فرماتے ہیں کہ زمین میں پروردگار کا سب سے زیادہ جو پسندیدہ عمل ہے بندوں کی جانب سے وہ دعا ہے دعا کی کیفیت ایسی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے فَذْكُرُونِ أَذْكُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرنا چھوڑ دوگے میں تمہارے بارے میں بے پروا ہو جاؤں گا لہذا عزیزانِ من دعا کے ذریعے سے ہم نے پروردگار کی تمام رحمتوں تمام برکتوں اور اس کے تمام تر لطف اور انعائیات کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے لہذا دعا کیجئے اور پروردگار سے عشق بھی کیجئے اور پروردگار کی تمام تر رحمتوں تمام تر انعائیات کو اپنی طرف متوجہ کریں اس لیے کہ جب پروردگار کا پسندیدہ ترین عمل دعا ہے تو ہمیں اس عمل کو جتنے کسرت کے ساتھ چاہیے اتنی ہی کسرت کے ساتھ ادا کرنا چاہیے جتنی ہمارے اندر توان ہے جتنی ہمارے اندر قدرت ہے اتنی ہی ہمیں دعا کرنے چاہیے لیکن دعا کیا کی جائے کیا دعا محض اور محض اپنی حاجات کو طلب کرنے کا نام ہے کیا دعا محض اپنی پریشانیوں کو دور کروانے کا نام ہے کیا دعا صرف اس وقت کی جائے جب ہم پریشان ہوں تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں جو چیزیں تعلیم کی ہیں اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں دعا صرف اس کا نام نہیں ہے بلکہ دعا ایک ایسے ربط کو ایجاد کرنے کا نام ہے کہ جو عابد ہر حال میں اپنے آپ کو پروردگار کا محتاج سمجھتے ہوئے ہر حال میں پروردگار کو پکارتا ہے یہ ہر وقت کی جو پکار ہے اسی کا نام دعا ہے لہذا اب اس کے اعتبار سے بھی بہت سارے مراتب ہیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کریں گے کہ بہترین دعا جو انسان کر سکتا ہے وہ کیا ہے اور دعا کس انداز سے کرنی چاہیے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی